بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللہ علیہ وسلم مردہ ہے مردہ ہے مردہ ملک المگیر خان ہے اور میرا کام ہے آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنا آج میں ایک اچھی ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں اور آج میں جس ٹاپک کے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور دنیا میں کامیابی حاصل کر لے ایک چولی ہمارے ساتھ میں اپنے جو آج کامیابی کا جو ٹاپک ہے میں علامہ اقبال کی اس اشعار سے کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کہتا ہے شکوہ ظلمتی شب سے تو کئی بہتر تھا شکوہ ظلمتی شب سے تو کئی بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے نہیں ہے ناومید اقبال اپنی کشتی ویرہ سے نہیں ہے ناومید اقبال اپنی کشتی ویرہ سے زرانم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حیصہ کی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی کا راز کہ کامیابی کا راز کیا ہے آج کل آپ دنیا میں جس بندے کو دیکھ رہے ہیں جو ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں اس کے پیچھے ایک داستان ہوتا ہے کیونکہ ایک دانشور نے کہا ہے کہ کامیابی کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے اور ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک ناکام سٹوری ضرور ہوتی ہے آج کل ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں دولت حاصل کر لے دنیا میں شہرت حاصل کر لے دنیا میں عزت حاصل کر لے دنیا میں کامیاب ہو جائے لیکن ہمیں ایک چولی پتا نہیں ہوتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے اور کامیابی کیسی ملتی ہے کامیابی ایک ہی چیز سے ملتی ہے جو محنت اور مستقل مزاجی سے ملتے ہیں آپ کو دنیا میں جتنے جو لوگ نظر آتے ہیں جو آج کل کامیاب زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں نے کافی محنت کیا ہے میں آپ لوگ ایک سٹوری سناتا ہو سٹوری کے بعد آپ لوگ کو سمجھ آئے گا کہ کامیابی کیا ہے ایک باکسر محمد علی جو آپ لوگ بھی اسے جانتے ہیں بہت زیادہ پاپو لڑتا انہوں نے ایک باکسنگ کے ایک میچ کے لیے وہاں پہ انہوں نے اپنے حریب کو ایک سکن میں مکہ مار کے اس کو گرا دیا جب اس کو گرا دیا تو اس نے میچ جیت لیا ایک ہی سکن میں اس کو پانچ کروڑ ڈالر مل گئے جب اس کو پانچ کروڑ ڈالر مل گئے تو لوگوں نے کہا واہ جی واہ علی آپ نے تو کمال کر دیا آپ نے ایک ہی سکن میں پانچ کروڑ ڈالر کمایا کمالیا تو انہوں نے کہا انہوں نے پھر انٹرویو میں کہا نہیں جی یہ میں نے جو ایک سکن میں مکہ مار کے اپنے حریب کو گرا دیا اس کے پیچھے میں نے اکیس سال محنت کیا ہے یعنی کہ اسی پانچ کروڑ ڈالر کمانے میں میں نے اکیس سال اور ایک سکن لگا ہے ان سے پہلے میں نے اکیس سال محنت کیا اور پھر میدان میں اتر کے میں نے اس کو شکست دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک سکن میں اتنا بہت کچھ کر سکتا ہوں اس کے پیچھے میرا اکیس سال سٹرگل ہے میں نے اکیس سال اپنے پسینہ کو وہاں آیا ہے اور میں نے اکیس سال محنت کے بعد یہ کامیابی حاصل کیا ہے آج کل بدقسمتی سے ہم میں سے ہر کوئی کامیاب بننا چاہتا ہے لیکن ہم محنت نہیں کرتے ہم شارٹ کٹ ڈونتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کامیاب زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں آپ لوگ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ شارٹ کٹ کے پیچھے نب آگے اور مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کر لیں اور آگے بڑھ لیں کیونکہ منزل جتنا دور کیوں نہیں ہوتا لیکن سپر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیرو کے نیچے ہوتا ہے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے دنیا میں 5% لوگ ایسے ہیں جو کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور 95% لوگ ایسے ہیں جو ناکام زندگی گزارتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے دنیا کے 5% لوگ کے ساتھ دولت شہرت عزت سب کچھ موجود ہیں اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے وہ لوگ مایوس نہیں ہوتے اور وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے گول سٹ کرتے ہیں اور اس پہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور تب تک محنت کرتا ہے جب تک اپنے گول کو ایچیو نہ کرے اپنے گول کو حاصل نہ کر لے تب تک محنت کرتے لے لیکن 95% لوگ کیا کرتے ہیں یہ توڑی اپنے گول سب سے پہلے تو وہ اپنے گول سلیکٹ نہیں کرتے جب سلیکٹ بھی کرتے ہیں تو راستے میں جو آپسٹیکل آتے ہیں راستے میں جو رکاوٹ آتے ہیں وہ اس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے تو میں کہتا ہوں کہ کامیابی جو کامیابی کا جو نام ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوتا یہ مستقل مزاجی محنت اور اپنے جو کام آپ کر رہے ہو اس سے محبت کرنے کا نام کامیابی ہے اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں آپ لوگ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ہارڈ ورکنگ کرنا ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ کے بغیر کامیابی کا تصور ممکن ہی نہیں کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایک کامیاب طویل کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے خوب محنت کرنا ہے اور آپ نے شارڈ کٹ نہیں ڈھونڈنا ہے بلکہ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے جس پیڈ میں آپ جانا چاہتے ہو اس پیڈ کے ساتھ آپ نے محبت اور ولولے اور جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے پھر دیکھ لو کامیابی آپ کو ملے گی کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ سکسز کے پیچھے ایکسلنس کے پیچھے بھاگنا ہے سکسز آپ کے پیچھے خود بخود آئے گی تو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے تو کامیابی کا ایک ہی راز ہے سٹاپ ڈریمنگ اینڈ سٹاٹ ڈوینگ سٹاپ ڈریمنگ اینڈ سٹاٹ ڈوینگ ہم صرف ڈریمنگ کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں لیکن اس پہ ایکشن آنے کا جب ٹائم آتے ہیں تو ہم ایکشن سے گھبراتے ہیں کیونکہ ہم نے کام نہیں کرنے لیکن فورا ہم نے کامیاب ہونا ہے ہم نے محنت نہیں کرنے لیکن فورا ہم نے کامیاب ہونا ہے ہم نے زیادہ محنت سالوں کیونکہ طویل کامیابی جو ملتے ہیں وہ بہت زیادہ محنت کے بعد ملتی ہے جب بہت زیادہ محنت کی بات آتی ہے تو ہم وہ نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان 95% لوگوں میں شامل ہیں جو صرف کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن کامیابی کے لئے محنت نہیں کرتے اگر آپ لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج سے ابھی سے اپنے گول کو سیٹ کر لے اور اس پر ایکشن لے جب جتنا ایکشن آپ کا فاسٹ ہوگا اتنی جلدی آپ کو کامیابی ملے گی اپنے خوب محنت کرنا ہے کامیابی کا ایک ہی رازے محنت کرنا اور وہ کام جو آپ کر رہے ہو اس سے محبت کرنا اور جذب اور ولولے کے ساتھ وہ کام پرفارم کرنا یہ کامیابی ہے کامیابی کا راز میں نے آج آپ لوگ کو بتایا کہ جتنے جو کامیاب لوگ ہیں میں نے آپ کے ایک سٹوری بھی بتائی کہ جو لوگ آپ کو کامیاب نظر آتے ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہے جس طرح میں نے دنیا کے جو فائی پرسن لوگ ہوتے ہیں وہ ہمت نہیں ہی آرتے وہ ہمت والے لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات ان کے راستے میں آتے ہیں اس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتے ہیں اگر آپ لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں آپ لوگ کو یہ آج میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے جو کامیاب بننا چاہتے ہیں تو کامیابی جو ہوتی ہے یہ کوئی حادثاتی طور پر آپ کو نہیں مل سکتا اس کے لئے آپ لوگوں نے سہت محنت اور مشکلات آپ لوگ کو اٹھانا پڑے گا تب آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں Thank you for watching me Thank you